ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ موطل کرنے کی استداء مسترد آئینی حیثیت سے مطمئن کرنے کی ہدایت سپریم کورٹ نے ریاستی اہدداروں کو کسی بھی ماورائے آئین اقدام سے روک دیا موجودہ صورتحال پر نوٹس کی سمات صدر وزیراعظم سپیکر ڈیپٹی سپیکر بھی فریق فریقین کو سنے بغیر حکم امتنا نہیں دے سکتے اسم لیوکی کا روائی میں ایک حد تک ہی مداخلت کر سکتے ہیں چیف جیسٹس کے ریمانکس پانچ رکنی لارڈجر بینچ آج دوپہر ایک بجے مقدمہ سنے کا عدالت عظمہ کے متعدد ججز کی چیف جیسٹس سے ملاقات تحریک ادم اعتماد مسترد ہونے سے مطالق تحفظات کا اصحار ملک میں امن و امان قائم رکھنا سپریم کورٹ کے لیے سب سے اہم بات ہے صدر اور وزیراعظم کا کوئی بھی حکم عدالتی فیصلے سے مشروط ہوگا از خود نوٹس کی سماعت کا تحریر یہ حکم نہ مچاری وزیراعظم کے ایڈوائز پر صدر مملکت نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی دیپٹی سپیکر قومی اسمبلی نے امران خاند کے خلاف ادم اعتماد کی قرارداد آئین کے منافع قرار دے دی عالمی سازش کے تحت لائے گئی تحریک کو مسترد کرتے ہیں قاسم سوری نے قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معاینا مدت کے لیے ملتبی کر دیا اپوزیشن کا ہنگامہ شدید نارے باز لندن میں نواز شریف کی دفتر پر پندرہ سے بیس افراد کا حملہ یہ کی کارکنوں اور حملہ آوروں میں جھکڑا تیر افراد جخمی پولیس نے چار افراد پر افتار کر لیا پارلیمنٹ کی کارروائی اور اسمبلی تحلیل کرنے کا اقدام غیر آئینی معاملہ عدالت میں چلا گیا دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے آصف زرداری الیکشن میں مقابلے کے لیے بھی تگیار اپنی کرسی بچانے کے لیے کسی کوائن کا ہلیہ بگاڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس جرم پر سزا نہ دی گئی تو ملک میں جنگل کا قانون چلے گا طاقت کے نشو میں دھوتی مران خان نے اپنے اوپر ہی خودکش حملہ کر دیا ان کا ڈراما اور کہانی ہمیشہ کے لیے خاتم ہو گئی مریم نواز کا تھی دپٹی سپیکر کی رولنگ برکرہ رہے گی اس حوالے سے سکلکورت کے فیصلے موجود ہیں حکومت سینہ تانکر میدان میں نکلی ہے مخالفین شیئر کیوں نہیں بن رہے یہ آپ ٹیکنیکل جیسٹس کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں پراد چوہزیل کی بھی بیٹھو عمران خان کا بطور وزیراعظم مہدہ ختم ہونے کا نوٹیفیکشن جارے نگران وزیراعظم کے تقرور تک کام کرتے رہیں گے باہون رکنی کابینہ بھی تحلیل کر دی گئی کیا اتوار کو ہونے والے اقدامات میں فوج کی رضبندی شامل تھی ایبسولیوٹلی نار دی جی آئی ایس پی آر کا دو توک جواب جو کچھ ہوا ادارے کے ایسے کوئی تعلق نہیں فوج آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے میجر جنرل باور اتخار کی دنیا نیوز سے گفتگو مانی لانٹرنگ کے شہباز سولیف اور حمزہ شہباز کی عبوری زمانتو پر درخواست کی سماعت آج ہوگی سادر لون لیک عدالت میں پیش نہیں ہوں گے کرونا کی پانچ میلے ہر دم توڑ گئی چوبیس گھنٹے کے دوران کوئی ہلاکت ریپورٹ نہیں ہوئی مزید اکسو چھوٹ مریضوں کا اضافہ مصبت کیسز کی شرح آشاریا چھے چھے فیصد ریکارڈ